ممبئی پلس والوں کو کمانڈو ٹریننگ دی جائے گی یہ پہلے سے بات کہی جاری تھی لیکن ایک پلس ٹیشن ایسا بھی ہے جہاں کہ کرمچاریوں کو کمانڈو ٹریننگ دی گئی اور وہ پلس ٹیشن ہے ممبئی کا اندھیری پلس ٹیشن 22 دنوں کی ٹریننگ کے بعد اب وہ پلس والے اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آتنگوادیوں سے دو دو ہاتھ کر سکتے ہیں ممبئی پلس کو سکشم بنانے کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اسی کڑی میں اندھیری پلس کے کئی جوانوں کو پسلے 22 دنوں میں نیزی کمانڈو کی ٹریننگ دینے کا کام پورا کر لیا گیا ہے کاتنگوادی اور ایک سامان آدمی میں صرف ایک فرق ہوتا ہے اس کا موٹیویشنال لیول ایک کاتنگوادی کا موٹیویشنال لیول بہت بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک سامان آدمی کا وہ نہیں بڑھا ہوتا ہے اگر ہم وہی چیز اپنی یونیفارم میں اگر بھر دیں گے تو there is no difference first thing second physical level کیوں کیونکہ یدی گولیاں چل رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ گولی کے سامنے جانا بے وکوفی ہے اس سے بھاگنے کے لیے تو فٹنس چاہیے بھاگنا اندازن بھاگنا کائرتہ نہیں ہے ویرتہ اور کائرتہ کے بیچ کی ایک لائن ہے جو ہم کروس کر کے پھر سے ویر بنیں گے ہم پہلے چھپ جائیں اور ہمیں وقت ملنے پر ہم حملہ کریں گے کمانڈو ٹریننگ کے بعد اتصاہیت مہکمے کے عالا ادھکاریوں نے بھی بتایا کہ اس سے کرمچاریوں کا ہنسلہ بڑھا ہے اور وہ بہتر دھنگ سے اپنا کاری کر سکیں گے پولیس ادھکاری اور کرمچاری کو ڈوٹی کرنے کے سمائے میں لوگ چاہے وہ جو لیکن آنٹی سوشل ایلیمنٹس ہو یا آنٹی ٹرریسٹ ایلیمنٹس ہو تب جو ہے اتیار کے ساتھ یا ہتیار کے بینا اٹیک کرنے کا جو لیکن انسلنٹس ہر دن جو لیکن بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی نارمل سیچیویشن within moments لانڈ اڈر پرابلم بن سکتا ہے کوئی بھی لانڈ اڈر پرابلم within moments ٹرریسٹ انسلنٹ بن سکتا ہے جب آمارہ جلیک ادھکاری اور کرمچاری پورا کانفیڈنٹ ہو تب بھی ایسے کوئی بھی سیچیویشن کو فیس کر سکتے ہیں 22 دن تک چلیئے ٹریننگ ابھی صرف اندری پولیس تھانے کے کرمچاریوں کو ہی دی گئی ہے جبکہ انی تھانے کے کرمچاریوں کو بھی یہ پرشکشن دیے جانے کو لے کر کچھ ادھکاریوں سے بات چیز چل رہی ہے راجیب سنگھ اس بولٹن میں بس اتنا ہے لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سہارا سمی ممبائی اور مجھے یعنی اشرف کریم کو دیجئے اجازت